میں چاہتا ہوں کہ آپ موجود ہیں اور تعلیم ہی کی بات ہو رہی ہے تو ذرا بنیادی اس پہ دو اور باتیں کر لی جائیں وہ یہ کہ میں ریسنٹلی فیصل وڑائیت صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا اور اس میں جب ہم نے سیاست پہ بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا اور ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے لیکن انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر گیا اور جب تک ایس پاکستان ہمارے ساتھ تھا تب تک وہ بھی پسماندہ تھا وہ ہم سے الگ ہوا شروع میں وہاں بھی مسائل آئے لیکن وہ بھی اب ترقی کی رہا پر کم از کم اکنومکلی گامزن ہیں تو ایسی کونسی بنیادی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ اب تک ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور جو جو ہم سے الگ ہوتا جا رہے ہیں یا جس نے سفر ہمارے ساتھ شروع کیا وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں ہاں تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ سن سنتالیس میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہمارے لیڈران کون تھے ماں سوائے قائد عظم کے باقی سارے وڈیرے زمیندار سردار اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اساسے ہاتھ کر قابو کر لو لوگوں کو بے وقوف رکھو انہیں مذہب کی گولی کھلاو تاکہ وہ سو جائیں اور وہ اپنا حق نہ مانگیں وہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کے مقدر میں ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ دانے سے تن کیا گیا ہمیں بے وقوف رکھا گیا اور اس بے وقوفی کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا کا نمبر ون بھیکاری پاکستان بن گیا بنگلہ دیش مشاقی پاکستان جب ہم ہم ہمارے چنگل سے نکلا جب اس نے کہا کہ ہم اپنا ملک قوم پرستی پر بنائیں گے ہم اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے ہم ایک نارمل ملک بنیں گے اس وقت بنگلہ دیش اوپر چڑھنے لگا ہاں شروع کی دنوں میں ادھر بھی ماشاء اللہ لگا تھا یہاں تو ماشاء اللہ کبھی ختم ہی ہوا کیوں نہیں ختم ہوا اس لیے کہ یہ سارے جو دو ٹکے کے سیاست دان ہیں کسی کام کے نہیں بس ایک فوج ہے جو سب کو ڈنڈے کے زور سے جوڑ کے رکھا ہوا اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چوکیدار جب یہ کہے نا کہ ملک میرا ہے تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں تو اب پاکستان کو بلکل اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے سوچ بلکل بدلنے کی ضرورت ہے ایک نارمل ملک بننے کی اب ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے وہ ہم نہیں کرتے تو بس پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا اپنے زمینہ نے اس میں یہ کہا کہ نیا شروعات کرنی ہے اس کو اثر نو بنانا ہے تو اثر نو بنانے کے لیے تو پرانا والا ڈھانا پڑتا ہے تو ڈھائیں گے کیا کریں گے بھائی کس کو ڈھائیں کہ نواز شریف کو بھگائیں عمران غان کو بھگائیں جنرل آسی منیر کو بھگائیں کس کس کو بھگائیں تو نہیں دیکھیں اس کا رستہ یہ نہیں اس کا رستہ یہ ہے کہ لوگوں کا شعور بلند کریں یہ ان سے کہیں کہ بھائی آنکھیں کھولو دیکھو کہ باقی دنیا نے کیا کیا اور کیسے کیا ہے کس قسم کی تعلیم انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے اس سے جس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے جو ذہن بنے ہیں وہ سٹیڈی کرو وہ جانو نہیں تو بس اسی میں پھسے رہیں گے کہ عمران خان برا شعباز شریف اچھا یا نواز شریف برا فلا برا اچھا اس چیز سے مسئلہ حال نہیں ہوتا یہاں جو جاگردارانہ نظام ہے اسے ختم کرنا ہے ادھر جو فوجی عامریت ہے اسے ختم کرنا ہے یہاں لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت دینی ہے اور وہ طاقت آتی ہے عاقل سے اور علم سے سب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کا مسئلہ ہے نظام کا مسئلہ ہے تو عمومی طور پہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کیونکہ آپ کا تعلیم سے خود بھی معاملہ رہا کہ یہ تعلیمی پولیسیز بناتا کون ہے اگر ہم پنٹ پوائنٹ کر سکیں کہ فلاں کی غلطی ہے تو وہ فلاں کون ہوگا اور آپ کے خیال میں ہمارے جو اشرافیہ ہے جو یہ پولیسیز بناتی ہے ان کو شعور نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے کن کن چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے یا بائی ڈیزائن کوشش ہے ان کی کہ ہم یہ تمام چیزیں جو عقل کو کھولتی ہیں وہ نہ دیکھ سکیں بہت اچھا بہت ہی اچھا سوال آپ کا یہ بتائیے ہمارے کس لیڈر کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں کس لیڈر کے بچے کسی پبلک سکول میں پڑھتے ہیں سارے کے سارے بچے ایجیسن میں پڑھتے ہیں بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں یا ان کو باہر پڑھایا جاتا ہے یہ بتائیے مجھے نواز شریف کے بچے شہباز شریف کے بچے کیا انہوں نے مدرسہ پڑھا ہے کیا وہ ایک پبلک سکول میں گئے تھے عمران خان کے بچے کہاں ہیں تو یہ ہماری ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ تب ہی قائم رہ سکتی ہے جب اوروں کو وہ یہ پڑھائیں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے جس سے وہ دنیا کی فہم رکھ سکے اقتدار میں جب وہ آئیں گے تو دنیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانیں گے ویسے تو وہ بھی کچھ زیادہ ذہین نہیں ہے مجھے پتہ ہے کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ بلاول بھٹو کوئی پلا تو باہر ہی ہے کچھ نہیں جانتا دنیا کے بارے میں اب یہ جو دوسرے بھی ہیں what do they know about science about basic facts کچھ بھی نہیں پتا مگر پھر بھی بہت بہتر ہے نا وہ جو ہمارے public schoolوں میں پڑھے ہیں ان سے تو یہ بات شروع دن سے کیونکہ پاکستان جب بنا نا تو اس میں جنہ صاحب کی علاوہ اور تو سارے بڑے جاگردار تھے جاگرداروں کے بچے جو ہیں وہ assemblyوں میں پہنچے انہوں نے پھر یہ ساری تعلیمی policy ہیں بنائیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر اس قوم کے اندر شعور آیا تو ان کو اڑا کر لے جائیں گے ختم کر دیں گے ان کو کہیں پرے ہو جاؤ تو قوم کو بدھو رکھنا ان کو نیند کی گولیاں کھیلانا ان کی بقا اسی میں ہے پرویس صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس نکتے پر ذرا دوبارہ آیا جائے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو pinpoint کریں کہ یہ ان کون ہے جو ہمارے نظام کو خراب کرتا ہے یا ہماری policy اس طرح کی نہیں بناتا کہ یہ جو ویگلی بات ہوتی ہے یہ ہماری bureaucracy ہے کیونکہ وہ ہماری policy ultimately finalize کرتی ہے ہمارے سیاستدان ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی conspiracy theory کو greater picture کر کے ہم پنڈی کی طرف ہی دیکھیں نہیں نہیں ہر چیز پنڈی تک نہ لے جائے میں اہل اقتدار کی بات کر رہا ہوں جسے establishment کہتے ہیں لیکن establishment کا مطلب سے military establishment نہیں اس میں bureaucratic establishment اس میں political establishment اس میں تمام وہ لوگ جو اس فرسودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو عوام کا ہون چوستے ہیں اور جو بلکل بے حس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ملکیت اپنے ڈالر جو ہیں ملک سے باہر بھیجتے ہیں ادھر کے لوگوں کو چوس چوس کر ان کا خون چوس چوس کر ان جیسے کھٹمل ہوتے ہیں نا ویسے انہوں نے اپنے آپ کو موٹا کیا ہے اور یہ اس حال میں تب ہی رہ سکتے ہیں جب باقیوں کو یہ نیند کی گولی کھلا سکیں اور اسی لیے یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے سکولوں میں دی جا رہی ہے جو دماغ کو سن کر دیتی ہے شادلے کے چوہے بنا دیتی ہے اب تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں آپ کا جو ایمفیسس ہے اس پورے ادارے سے اور آپ کا پرسنلی بھی وہ یہ کہ سسٹم کو چینج کیا جائے یا اس میں ایک پہلی تبدیلی کی اینٹ رکھی جائے تو ہمارا سسٹم تو ظاہر ہے اگر تبدیل ہوا بھی تو ہوتے ہوتے تبدیل ہوگا تو پریکٹیکلی اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بیسک کیمیای پرابلم ہے وہ کیا ہے اور اگر اسے ہمیں حل کرنا ہے تو کیا وہ دو تین بلکل پریکٹیکل پوائنٹس ہیں کہ ان پر عمل کر کر اس کو موجودہ حیثیت میں ہم کم از کم کچھ بہتر کر سکتے ہیں بھائی بہت ہی سادہ بات ہے وہی کیجئے جو باقی دنیا کرتی ہے اور باقی دنیا سے میرا مطلب نہیں جیسا کہ سویڈن اور فرانس میں ہیں لیکن جیسا کہ چین میں ہیں جیسا ہانگ کانگ میں ہیں جیسا کہ انڈیا میں ہیں حالانکہ انڈیا میں ہندو مت یہ ہندو توا والے جو ہیں بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں آج کل اور بہت ظالم ہیں لیکن ان کا تعلیمی نظام دیکھیں وہ ایک بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ انڈیا کے کریکلم میں ان کو بھگوت گیتہ پڑھایا جا رہا ہے یا وید یاد کرایا جا رہا ہے اور وہ بس بیٹھے اور سر دھن رہے ہیں اور وہ گیتہ گا رہے ہیں کیا یار یہ کوئی ہم نے اپنے پورے نظام کو ایک مزاق بنا کے رکھا ہے اگر اس سے نکلنا ہے تو وہ کیجئے جو باقی دنیا کر رہی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں دوسرے مسلمان ملکوں نہیں بھی یہ بات سنی سیکھی ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں تعلیم کس طرح سے دی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مراکش اور الجزائر میں میں نے ادھر بھی کچھ ہلکا پھلکا دیکھا ہوا ہے اور جو ملیشیا اور سنگاپور میں ہیں ارے بھائی سنگاپور چھوڑی ہے وہ تو بہت ایڈوانس ملک ہے ملیشیا میں بھی دیکھیں وہ یہ تعلیم نہیں دے رہے جو ہمارے ہاں دی جا رہی ہے یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں افغانستان میں شاید ہو رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہے اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمیں کریں موسیقی